اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویورز سوزش ایک اہم مرض ہے جو جسم کے حصہ میں کسی بیماری کی بنیاد بن سکتی ہے سوزش پہلے پہل تو جسم کے مدافتی نظام کر دیعمل نظر آتی ہے مگر آخر کار سوزش کسی عضو کو نکارہ بھی بنا سکتی ہے ایچ چار تھری جسم کے کسی بھی حصہ پر پیپ اور سوجن یا سوزش والی سوجن غدودوں کی سوجن تیز جرسیمی حملہ اور تیز بخار دماغی جلیوں کی سوزش آنکھ کی برونی تیہ حلق کی سوزش گردن توڑ بخار حلق کے اندر کی سوزش حلق میں شدید درد ٹانسلز سرخ بخار اندرونے کان کی سوجن آنکھ آنا آنکھ کی برونی تیہوں کی سوجن دماغی جلیوں کی سوجن جبروں یا دانت کی جڑ کی سوجن فوتوں کا ورم سینے کا ورم اپنیس سائٹس عورتوں کے اندرونی خدودوں کا ورم کیڑے مکوڑوں کے کارٹنے کے اثرات حلقے پھلکے کیمیکل کے رد عمل غرضیے کے ہر سوجن کے لیے ایچ چار تھری کارگر اور موستر ترین منی جاتی ہے ایچ چار تھری کا دیرہ اثر ان علامت پر محیط ہے رتوبت زدہ سوجن اور سوزش سوجن کے ساتھ تیز بخار ہزیانی کیفیت سوجن کے ساتھ چپکتا ہوا پسینہ پرانی بیماریوں کے باید سوجہ ہوئے غدود بچوں میں غدود کا بھڑ جانا سوجن کی وجہ سے آرزہ کلپ ٹانسلز بچوں اور بڑوں میں ناک حلق اور نرخرے سے چپکنے والے رتوبت حلق اور ٹانسلز میں سیاہی مائل سوخی اور ورب ہو تو ایچ چار تھری بقیدہ استعمال کر کے ان تمام شکایات کو رفع کر کے مریض پہلے سے زیادہ چاکو چوبن ہو سکتا ہے اور مریض یقیناً ایچ چار تھری کی جاودانی کا قائل ہو جائے گا ویورز اس میڈیسن کے طریقے استعمال یہ ہے کہ دس سے پندرہ کترے دن میں تین سے چار بار تھوڑا سے پانی میں استعمال کریں چکنائی سے مکمل پرہیز کیا جائے ویورز یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو ایچ چار تھری ہمپیتک میڈیسن کی اہمیت اور افادیت پر تو نئی ویڈیو لے کر ضرور حضر ہوتے ہیں اس وقت تک لئے اجازت بہت بہت شکریہ اللہ حافظ